دوستو پولیوڈ کھل لم کھلا کے نئے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے اور بھائی صاحب اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کرلو گھنٹی نہیں دبائی تو ضرور دبا دو آپ گھنٹی نہیں دباؤ گے تو آپ کو نہیں پتا چلے گا جب میں نیا ویڈیو پوشٹ کروں گا سب سے پہلے تو میں وہ غلطی صحیح کر لیتا ہوں جو کل کے ویڈیو میں ہوئی تھی یہ بات تو میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ دیکھو بھائی میں ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں پھر ایڈیٹر کو بھیجتا ہوں وہ ایڈیٹ کرتا ہے اور جو بھی فوٹو فوٹوز لگانے ہوتے ہیں وہ لگاتا ہے اور تب اس کو پوشٹ کیا جاتا ہے یوٹیوب پر تو اگر ایڈیٹر کوئی غلطی کر دیتا ہے تو اس کو فوراں ہی صدارنا ناممکن ہو جاتا ہے پھر اس کے بارے میں صرف اگلے ویڈیو میں ہی بات ہو سکتی ہے تو جیسے کی کل کے ویڈیو میں میں نے یونیسیف کے بارے میں بات کی تھی لیکن جو ایڈیٹر ہے اس نے فوٹو غلط لگا دیا تو اس میں میں کچھ کر نہیں سکتا وہ میری مشٹیک نہیں تھی ایکچولی آج کی سب سے پہلی خبر ہے راج کمار راؤ اور شردہ کپور کے آنے والی فلم ستری ٹو کے بارے میں اس فلم کا ٹیزر ریلیز ہو گیا ہے اور اس کی بھی وہی سٹار کاشٹ ہے جو ستری ون کی تھی یعنی کہ شردہ کپور بھود بنی ہوئی ہے اس کو پیار کرتا ہے راج کمار راؤ اور ان دونوں کا ساتھ دینے کے لیے ہے پنواری ڈبل ڈھول کی پنکشتر پاکی اس فلم کے ٹیزر کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ اس بار فلم کو بڑے اسکیل پر شوٹ کیا گیا ہے فلم پر خرچہ کیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تری ون ہٹ رہی تھی تو پروڈیسر کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس تری ٹو کو بڑھیا پرائس میں بیچا جا سکتا ہے ٹیزر کو دیکھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ کہانی اس تری ون سے آگے بڑھائی گئی ہے اس تری ون میں یہ بھوت سال میں چار دن آیا کرتی تھی اور اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے یعنی کہ سب ہی گاؤں والے انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی وہ آئی ہے یا نہیں آئی ہے تو یہ تو بالکل کلیر ہو جاتا ہے کہ کہانی میں کوئی نیاپن نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس فلم کا ہٹ ہونا تیہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تری ون ہٹ تھی تو اس تری ٹو کیسی بھی ہو ہٹ ہی ہونی ہے کسی بھی ہٹ فلم کے سکول بنانے کا یہی فائدہ ہے کہ سکول بڑھیا بزنس کرتا ہی کرتا ہے فلم اس تری ون نے باکس آفیس کیا تھا تقریباً 150 سی آر کا اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ یہ فلم کتنے کا باکس آفیس کرے گی ہنڈیڈ کروڑ کا کرے گی ہنڈیڈ ففٹی کا کرے گی یا ٹو ہنڈیڈ کروڑ کا کرے گی قسم مودی جی کی گارنٹی کی آج کی دوسری خبر ہے کر چکی ہے لیکن فلم ریلیز نہیں ہو پائی تھی ایک بار پھر سے کنگنا دیدی نے اعلان کیا ہے کہ یہ فلم 6 سپٹیمبر کو ریلیز ضرور ہوگی یعنی کہ اب سے دو مہینے کے بعد لیکن سوال پھر وہی کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیسے ریلیز ہوگی کیا زی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اس فلم کو ریلیز کر سکتے ہیں بھائی زی کو تقریباً 90 سی آر اس فلم کا کنگنا دیدی کو دینا ہے کیا زی واقعی یہ پیسہ دے سکتا ہے کنگنا دیدی کے حلف نامے سے آپ سبھی جان چکے ہیں کہ کنگنا دیدی پر تقریباً 20 سی آر کا کرزہ ہے اور میں آپ کے بتا دوں کہ کنگنا دیدی نے وہ کرزہ اسی فلم کو کمپلیٹ کرنے کے لیے لیا تھا یعنی کہ اس فلم کو ریلیز کرنے سے پہلے کنگنا نے وہ 20 سی آر کا کرزہ چکانا ہی ہوگا وہ تب چکائے گی جب زی اس کو پیسے دے گا تو مجھے آج بھی ایسا لگتا ہے کہ اس فلم کا ریلیز ہونا بہت مشکل ہے شاید ریلیز ہونے سے ایک مہینہ پہلے پھر اس ڈیٹ کو کینسل کر دیا جائے گا پھر یہ کہا جائے گا کہ اس فلم کو بعد میں ریلیز کیا جائے گا دوستو آج کی تھرڈ خبر ہے کارتک آرین کی فلم چندو چیمپین کے بارے میں یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس فلم نے اتنا بڑی بزنس نہیں کیا جتنے کی امید کی جا رہی تھی یہی وجہ ہے کہ منڈے کو اس فلم کا پرموشن چالو کر دیا گیا تھا یعنی کہ ایک ٹکٹ خریدیے دوسرا ٹکٹ آپ کو فری ملے گا میرے خیال میں اس مددے پر کافی چرچہ ہو چکی ہے اور بہت لوگ یہ کہ چکے ہیں کہ یہ ٹرینڈ بالکل بھی صحیح نہیں ہے بھائی فلم فری میں نہیں بنائی جاتی تو جب فری میں بنی نہیں ہے تو فری میں دکھا کیوں رہے ہو لیکن دیکھئے ہر آدمی اپنے بزنس کو اچھی طرح سمجھتا ہے پروڈیسر ساجد نڈیارڈ والا نے کچھ کیلکولیشن کی ہوگی یہی وجہ ہے کہ وہ اس فلم کو پرموشن کے ساتھ دکھا رہے ہیں نرماتا ساجد بھائی کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا فلم کو پرموشن دکھانے میں یہ الگ بات ہے میرے خیال میں کارتک کو نرماتا سے کہنا چاہیے تھا کہ بھائی وہ اس فلم کو پرموشن میں نہ دکھائے آج کی ففت خبر ہے دس سپر وحیات فلم کالکی کے بارے میں آپ سب ہی جانتے ہیں کہ یہ فلم پرسو ریلیز ہونے والی ہے یعنی کہ تھنش دیکھو اس فلم کے ایڈوانس بوکنگ چالو ہو گئی ہے اور بہت ہی خراب ایڈوانس بوکنگ چل رہی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تیلگو میں ایڈوانس بوکنگ اچھی ہے لیکن میں بات کر رہا ہوں صرف اور صرف ہندی سرکٹ کی ہندی سرکٹ میں اس فلم کی ایڈوانس بوکنگ ٹھیک ویسی ہے جیسی کہ سلار کی تھی اور سلار سپر ڈوپر ڈیساشٹر تھی ہندی میں تو یعنی کہ ایڈوانس بوکنگ سے ہی پتا چل چکا ہے کہ یہ فلم بڑی آؤپنگ نہیں لینے والی اور یہ فلم ہندی میں سپر ڈوپر ڈیساشٹر ہونے جا رہی ہے گارنٹی کے ساتھ قسم راجستان کے اس کالے ہرن کی آج کے سخت خبر ہے نانا پاٹیکر کے بارے میں نانا پاٹیکر نے ایک میڈیا ہاؤس کو ایک انٹرویو دیا اور اس میں بتایا کہ اس نے ویلکم تھری کیوں نہیں کی نانا نے بتایا کہ اس نے کہانی سنی تھی لیکن اس کو کہانی پسند نہیں آئی مزہ نہیں آیا کہانی سن کر نانا نے یہ بھی کہا کہ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ ویلکم ٹو ہٹ نہیں تھی تو میں ویلکم تھری اس لیے بھی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ویلکم تھری کو اکشے کمار صاحب کر رہے ہیں اکشے کمار نے بھی کہانی سنی ہوگی اگر اکشے کمار کو کہانی پسند آئی ہے اور نانا پاٹیکر کو پسند نہیں آئی ہے تو یہ کہنا بہت ہی غلط ہوگا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے اب تو اس بات کا فیصلہ اسی وقت ہوگا جب یہ فلم ریلیز ہوگی کہ نانا پاٹیکر صحیح تھا کہ اس کو کہانی پسند نہیں آئی تھی یا اکشے کمار صحیح ہے کہ اس کو کہانی پسند آئی اور اس نے فلم کو کیا دوستو آج کی سیونت خبر ہے پنواڑی نشیڑی گنجیڑی ڈبل ڈھول کی پنکش ترپاٹھی کے بارے میں اس پنواڑی نے اپنے ایک انٹرو میں کہا ہے کہ یہ بہت بڑا سپرشٹار بن چکا ہے بہت زیادہ بڑا اتنا بڑا کہ بھائی صاحب رتک روشن سلمان کھان آمیر کھان شارک کھان کوئی بھی اس کے سامنے ٹکتا نہیں ہے اس نے کہا کہ مرزا پور 3 ریلیز ہونے کے بعد میرے اسٹارڈم میں الگ ہی چار چاند لگ چکے ہیں اچھا یہ کوئی پہلا ایسا ایکٹر نہیں ہے جو سپنوں میں جی رہا ہے جو سپنوں میں بولی وڈ کا سب سے بڑا سپرشٹار بن چکا ہے ایکچلی بولی وڈ کے ہر فلوپ ایکٹر کا یہی حال ہے آپ کو یادی ہے جب رنبیر کپور کی فلم اینیمل ریلیز ہوئی تو اس کے بعد پبلک یہ بتانے لگی تھی کہ باو بی دیول بہت بڑا سپرشٹار بن چکا ہے اور میں نے اسی وقت کہا تھا کہ اس کو کوئی بھی اپنی فلم میں نہیں لے گا یہ صرف ایک سائیڈ کیک ہے یہ سپرشٹار نہیں ہے اور آج تک کسی نے اپنی فلمیں لیا ہے کیا نہیں نا باو بی دیول نے دو تین فلمیں سائن کی ہے ایز اے ویلن ایز اے ہیرو کسی نے کھڑا بھی نہیں کیا تو ایکچلی بولی وڈ کے ہر ایکٹر کا یہی حال ہے جیسے ہی اس کی کوئی فلم آتی ہے یا ویب سریز آتی ہے اور اس کے کام کی تھوڑی سی تاریف ہو جاتی ہے ویسے ہی وہ یہ مال لیتا ہے کہ اس سے بڑا سپرشٹار بولی وڈ میں کوئی رہا نہیں ہے بس ٹھیک ویسے ہی کچھ غلط فہمی اس لکھے کو ہو گئی ہے اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بولی وڈ کا سب سے بڑا سپرشٹار بن چکا ہے پنواری بھائی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اپنے قدم زمین پر رکھو ہوا میں اڑنا بند کر دو اگر ایسی بہکی بہکی باتیں کرو گے تو بولی وڈ والے کام دینا بند کر دیں گے پھر گھر پر بیٹھنا پڑے گا جیسے آج سڑے لا نواز الدین بیٹھا ہوا ہے انیل کپور بہت بڑیا ہوشت ہے انیل کپور شو کو بہت اچھے سے ہوشت کر رہا ہے جتنی تعریف انیل کپور صاحب کی ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جو نرماتہ ہیں وہ بید بوس ہوشت کرنے کے لیے بھی انیل کپور کو ہی لے لیں گے اور بھائی صاحب اگر ایسا ہو گیا تو سلو بڑھو سیدھائی کومہ میں چلا جائے گا کیونکہ اس کے پاس لے دے کر ایک شو ہی بچا ہے اور تو کچھ ہے نہیں کیریئر ختم ہو چکا ہے اگر وہ شو بیانیل کپور لے گیا تو پھر بیچارہ بڑھو کیا کرے گا کوئی کان دندہ ہی نہیں بچے گا دوستو آج کی نائند خبر ہے سوناکشی سنہا کی شادی کے بارے میں 23 جون کو شادی ہونے والی تھی شادی ہو گئی شطرگن سنہا جی کے گھر کا نام ہے رامائن اس شادی کے موقع پر رامائن کو خوب سجایا گیا لیکن اس شادی کو کرٹیسائز کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے ایسے بہت سارے ہندو ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سوناکشی کو ایک مسلم سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ بھائی شادی زہیر نے اور سوناکشی نے کی ہے آپ کا کیا لینا دینا ہے آپ کون ہیں ارے بھائی سوناکشی بالگ ہے سمجھدار ہے اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی ہے یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کس کے ساتھ شادی کرے گی آپ کون ہوتے ہیں یہ بتانے والے کہ اس کو کس سے شادی کرنی چاہیے کس سے نہیں کرنی چاہیے جتنے لوگ بھی سوناکشی شادی کا ویرود کر رہے ہیں میں گیرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ صرف پبلیسٹی کے لیے کر رہے ہیں یا پھر ریل میں ہی یہ لوگ منٹلی ڈشٹرب ہیں قسم مہدی جی کی گیرنٹی کی آج کی ٹینت خبر بھی فلم سرفیرا کے بارے میں ہے اس فلم کا پہلا گانا ارلیز ہو گیا ہے سرفیرا چلا اور بڑھیا گانا ہے بہت ہی اچھے سے شوٹ کیا گیا ہے لیکن آپ میں سے بہت سارے لوگ کمنٹس کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کیوں نہیں بتا رہا ہوں کہ یہ فلم ایک ساؤت کی فلم کا ریمیک ہے ارے بھائی صاحب یہ بات میں دو تین بار پہلے ہی بتا چکا ہوں اب اگر ہر ویڈیو میں میں یہی کہوں گا کہ یہ تو ساؤت فلم کا ریمیک ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا بھائی ایک یا دو بار ہی بولوں گا نا ایک بات کو اگر بار بار اسی بات کو بولوں گا تو آپ خود ہی بور ہو جاؤ گے اور یہ بات کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ بھائی میرے چھپانے سے چھپ جائے گی ارے ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ فلم ساؤت کی ایک فلم کی ریمیک ہے میں ساؤت کی فلمیں دیکھتا نہیں ہوں اور میں نے وہ فلم بھی نہیں دیکھی تھی جس کا یہ ریمیک ہے تو میرے لیے تو ایک نئی فلم ہے میں تو اس فلم کو دیکھنے جاؤں گا اور اگر فلم اچھی ہوئی تو مجھے پسند آئے گی اچھی نہیں ہوئی تو نہیں پسند آئے گی بات ختم ہو گئی قسم کلو بھائی کسالی کی آج کی 11 خبر ہے کمل حاصن صاحب کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ آنے والے تھشدے کو فلم کالکی ریلیز ہو رہی ہے کالکی کی اسٹار کاشت بہت بڑی ہے امیتاب بچن صاحب ہے پرباس ہے کمل حاصن ہے دی پی کا ہے وغیرہ وغیرہ اب کمل حاصن نے بتایا ہے کہ انہوں نے ایک سال تک سوچا کہ وہ اس فلم کو کرے یا نہ کرے کیونکہ اس فلم میں ان کا ویلن کا رول ہے ایک سال کے بعد جا کر وہ کنوینس ہوئے اور پھر کمل حاصن صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں فلم کروں گا لیکن میرے پاس جو خبر آئی ہے وہ کمل حاصن کی اس کہانی سے بالکل اپوزٹ ہے مجھے کسی نے بتایا ہے کہ جب کمل حاصن صاحب کو یہ کہانی سنائی گئی تو اسی وقت کمل حاصن صاحب نے بہت زیادہ پیسے مانگے تھے جو نرماتاؤں نے دینے سے منع کر دیا تھا آہستہ آہستہ ایک سال لگا کہ کمل حاصن صاحب تھوڑے نیچے آئے اور نرماتاؤں تھوڑے اوپر گئے تب جا کر ایک ایماؤنٹ فائنل ہوئی اور تب کمل حاصن نے اس فلم کو کیا یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کمل حاصن نے بھاری بھر کم پیسے لیے ہیں اس فلم میں ویلن کا رول کرنے کے لیے قسم راون کی آج کی ٹویلت خبر ہے تنوشری دتا کے بارے میں آپ سب بھی جانتے ہیں کہ ایک وقت میں یہ لڑکی ہیروین ہوا کرتی تھی کریئر ختم ہو گیا آج کی تاریخ میں گھر پر بیٹھی ہوئی ہے اور میں آپ کے بتا دوں کہ میں اس لڑکی کو اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ ممبئی میں آئی ہی آئی تھی اسٹرگل کرنے کے لیے اس وقت یہ ایکٹریس نہیں تھی اور اسی وقت سے مجھے پتا ہے کہ یہ ایک نمبر کی کریزی ہے تنوشری ہر دو تین مہینے کے بعد نانا پاٹیکر کے بارے میں کوئی بات کرتی ہے پبلسٹی کے لیے تو اب پھر سے اس نے یہی کیا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے تنوشری نانا پر کافی الزام لگا چکی ہے لیکن اب اس نے اپنے انشٹا پر لکھا ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے نانا مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے پچھلے کئی مہینوں سے نانا نے میرے پیچھے بہت سارے لوگ لگائے ہوئے ہیں جو مجھے کسی نہ کسی طرح کوئی زہر دینا چاہتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تنوشری فل ڈراما کر رہی ہے پبلسٹی لینے کے لیے لیکن اس پبلسٹی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے تنوشری کو اب کوئی کام دینے والا نہیں ہے تنوشری کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر پر بیٹھے اور جو اس کو کہنا ہے کہتی رہے بات ختم آج کی تھرٹیند خبر ہے ڈھائی پیٹ تین انچ کے ہیرو ورندھون کے بارے میں جس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں چھوٹے چھوٹے پیر ہیں تقریباً پچاس کلو وزن ہے یہ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ورندھون فادر بن چکا ہے یہ بھی میں آپ کو کافی پہلے بتا چکا ہوں کہ اب ورندھون ایک فلم کرنے جا رہا ہے جس کو ڈریکٹ کریں گے اس کے فادر ڈیویڈ دھون ڈیویڈ دھون صاحب جو صحیح سے اٹھ نہیں پاتے چل نہیں پاتے اب وہ ڈریکشن کریں گے ایکچلی وہ ڈریکشن نہیں کریں گے نام ان کا ہوگا لیکن جو ورندھون کا بھائی ہے روہیڈ دھون وہ ڈریکشن کرے گا اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ روہیڈ نے آج تک جتنی بھی فلموں کا ڈریکشن کیا ہے وہ سب کی سب سپر ڈوپر ڈیساشٹر رہی ہیں وہ ایک نمبر کی وحیات فلم بناتا ہے تو اب یہ اوفیشل ہو گیا ہے کہ ہاں یہ فلم بننے جا رہی ہے اور اس فلم کے نرماتہ ہوں گے ٹپس اس فلم کی ہیروین ہوگی مہرونال تھاکر اور ایک اور لڑکی کو ساؤٹ سے لیا گیا ہے شری لیلا شری لیلا میری فیوریٹ ایکٹرے سے زبردست ڈانس کرتی ہے اور سندر بھی بہت ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ شری لیلا ورندھون سے تقریباً ایک فٹ زیادہ لمبی ہے تو جوڑی لگیں گی کیسی وہاں آپ سوچو دوستو آج کی فوٹیند خبر یہ ہے کہ ریس فور بننے جا رہی ہے نرماتہ رمیش تورانی صاحب نے کہا ہے کہ میں ریس فور بنانے جا رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ سلو اس فلم میں ہوگا یا نہیں ہوگا سر جی میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سلو اس فلم میں نہیں ہوگا سلو اپنے سپنے میں بھی یہ فلم نہیں کرے گا ریائلٹی کے طب بات ہی چھوڑ دو سر سر میں آپ کے یہ بتا دوں کہ اس بیچارے کے کیریئر کو برباد کرنے میں آپ کی فلم ریس ثری کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور آپ کی فلم نے خالی سللو کا کیریئر ہی برباد نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹر ریمو ڈیسوزا کو بیچارے کو ہمیشہ کے لیے گھر پر بیٹھا دیا تو اگر اس کے باوجود بھی آپ یہ امید کر رہے ہو کہ سللو آپ کے فلم میں ہوگا تو پھر آپ سپنے دیکھ رہے ہو ریالیٹی میں ایسا ہونا نہیں ہے اور تورانی صاحب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ سپنوں میں ریس فور بنا رہے ہو ریالیٹی میں بننے والی نہیں ہے ہر ریالیٹی میں بن سکتی ہے اگر آپ نئے نئے لڑکوں کو لے کر اس فلم کو بنائیں گے دوستو آج کی ففٹینت خبر ہے نوابوں کی چھٹی اولاد سارا علی خان کے بارے میں جب اس کی فلم لو آج کل ٹو ریلیز ہوئی تو اس کا میں نے ریویو کیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ اس لڑکی کو ایکٹنگ بلکل نہیں آتی وہ بات اس کو بہت بری لگی تھی اس کے بعد جب یہ کرنجوہر کے شو پر گئی تو وہاں اس نے کہا کہ میں نے بہت غلط کیا کہ اس کے بارے میں ایسا کہا میں نے یہ کہا کہ یہ لڑکی تو پوری طرح ایکسپوز ہو گئی ہے اس کو ایکٹنگ نہیں آتی یہ بلکل غلط تھا لیکن کہاوت ہے کہ ہمیشہ جیت سچ کی ہوتی ہے جھوٹ کی جیت نہیں ہوتی تو اب فائنلی سارا علی خان نے اپنے ایک انٹرو میں خود ہی قبول کر لیا ہے کہ ہاں لو آج کل ٹو بہت ہی بڑی واہیات فلم تھی اس نے خود ہی کہا کہ مجھے پتا ہے کہ اس فلم میں میں نے بہت ہی گھٹیا ایکٹنگ کی تھی تو میں سارا علی خان سے صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو اتنے سال کیوں لگے یہ جاننے میں کہ واقعی آپ نے گھٹیا ایکٹنگ کی تھی جب میں نے کہا تھا کہ آپ نے گھٹیا ایکٹنگ کی ہے اس وقت آپ کو برا کیوں لگا تھا اب آپ سوری بولیے کہیے کہ جو میں نے کہا تھا وہ صحیح کہا تھا اور جو تم نے کہا تھا وہ غلط تھا دوستو آج کے ویڈیو میں راج نیتی کی صرف ایک ہی خبر ہے اور وہ یہی ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ جگن ریڈی الیکشن ہار گیا اور چندر بابو نائیڈو جیت گیا لیکن جب جگن ریڈی سی ایم تھا اس وقت اس نے نائیڈو کو عریشٹ کرا دیا تھا جیل میں ڈال دیا تھا اور نائیڈو کے آفیس کو شام کو پانچ بجے تلوا دیا تھا اب چندر بابو نائیڈو نے اپنا بدلہ لیا ہے اور ٹھیک شام کے پانچ بجے ہی جگن ریڈی کا آفیس توڑوا دیا ہے میں تو کہتا ہوں بھائی صاحب آپ لوگ آفیس آفیس توڑنا بند کرو سیدھ آئیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ لو ایک دوسرے کو سماپت کرنا لو موزہ آ جائے گا بھائی صاحب دوستو آج کی سیونٹینت خبر ہے انت امبانی کی شادی کے بارے میں پچھلے ایک سال سے شادی ہو رہی ہے کوئی نہ کوئی اس کا ایوینٹ ہوتا ہی رہتا ہے اب جولائی میں ریل شادی ہونے والی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے ویسے تو جب بھی انت امبانی کا کوئی فنکشن ہوتا ہے وہاں پورا بولیوڈ نظر آتا ہے لیکن آجے دیوگن کبھی ہی جاتا ہے انت امبانی صاحب کے گھر سے اوفیس سے کوئی بھی کسی بولیوڈ والے کو کال کر دیتا ہے تو وہ سیدھا پہنچ جاتا ہے لیکن آجے دیوگن ویسا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ انت امبانی خود آجے دیوگن کے گھر پر آیا اس کو کار دیا اس کو اپنی شادی کے لیے انوائٹ کیا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب انت امبانی خود چل کر آیا آجے دیوگن کے گھر پر اس کو انوائٹ کیا تو اب آجے اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس شادی میں شرکت کرے گا دوستو آج کی ایٹیند خبر بھی سوناکشی سنہا کی شادی کے بارے میں ہی ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ شادی ہو چکی ہے اور اس شادی میں بولیوڈ کے بہت سارے لوگ آئے تھے لیکن کمال یہ ہے کہ سونا کے شادی میں اس کے بھائی لوکش سامل نہیں ہوئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سونا کے فادر اور مدر بھلی اس شادی میں شامل ہوئے ہوں لیکن سونا کے دونوں بھائی ابھی بھی خوش نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ شاید وہ شادی میں شامل نہیں ہوئے خیر فیملی فیملی ہوتی ہے فیملی میں ناراضگی بھی ہوتی رہتی ہے لیکن میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جلدی ہی سونا اپنے دونوں بھائیوں کو منا لے گی یہ ناراضگی دور ہو جائے گی اور پھر سب ایک فیملی ہو جائیں گے دوستو آج کی نائنٹیندھ خبر ہے بولیوڈ کے سب سے سڑے ہوئے ایکٹر نواز الدین کے بارے میں یہ تو میں آپ لوگوں کو پچاس بار بتا چکا ہوں کہ اس سڑے ہوئے ایکٹر کی آٹھ دس فلمیں بن کر ریڈی پڑی ہوئی ہے اور کتہ بھی ان کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کباری فری میں بھی لینے کو تیار نہیں ہے لیکن اب اس نے بہت ہی گھٹیا حرکت کی ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اس کی ماں بہن کر رہے ہیں ایکٹر یہ کسی ایک فنکشن میں گیا تھا وہاں اسٹیج پر تھا اسٹیج پر اور بھی بہت سارے لوگ تھے اور وہاں راشترگان بجایا گیا جب راشترگان بج رہا تھا تو جتنے بھی لوگ اسٹیج پر تھے وہ ساتھ میں گا رہے تھے لیکن یہ بندہ چپ چاپ کھڑا تھا اس نے ایک بار بھی راشترگان کا ایک ورڈ بھی نہیں بولا ایسا لگ رہا تھا کہ اس وقت پر راشترگان کا بجنا اس بندے کو بلکل بھی ٹھیک نہیں لگا اب یہ ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا ہے اور اس کو دیکھ کر لوگ نواز الدین کی ماں بہن کر رہے ہیں خوب گالیاں دے رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر تجھے راشترگان سے اتنی دکت ہے تو پھر انڈیا میں کیوں رہتا ہے کہیں باہر جا کے رہ لے اور میرے خیال میں لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بھائی آپ ہندوستانی ہو ہندوستان میں رہتے ہو ہندوستان میں کماتے ہو ہندوستان میں کھاتے ہو تو پھر ہندوستان کے راشترگان سے کیا دکت ہے تجھے لکھے جنگن من ادھینہ یک جایا ہے بھارت بھاگے ویدھاتا میں تو اسکول کالیج میں مونیٹر ہوا کرتا تھا اور سالوں میں نے راشترگان گایا ہے ڈیلی صبح کو دوستو آج کی ٹوئنٹیت خبر ہے مال کے شوقین ہنی سنگھ کے بارے میں ہنی سنگھ کا ایک ویڈیو وائرل ہے اور اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ بندہ کہیں ہیں اور اس کے ساتھ کئی گن والے ہیں بندو کے لے کر کھڑے ہوئے ہیں اس لکھے کو سیکیورٹی کس نے دی بھائی بھائی اس لکھے کو کون مارنا چاہتا ہے اس لکھے کا کوئی بھی بال بانکہ کیوں کرے گا ارے اس لکھے سے بیسے ہی پبلک دور رہتی ہے اس کو مارنے کوئی کیوں آئے گا تو میں حیران ہوں پریشان ہوئے دیکھ کر کہ اس لکھے کو بھی کسی نے سیکیورٹی دے دی ہے اگر پنجاب سرکار نے اس کو سیکیورٹی دی ہوئے تو میں پنجاب سرکار سے ہاتھ جوڑ کر ریکویش کرتا ہوں کہ اس لکھے سے سیکیورٹی واپس لے لو اس لکھے کو کوئی کچھ نہیں کہنے والا اس کی گلی کا کتہ کچھ نہیں کہنے والا اس کو بھاگی کی تو بات ہی چھوڑ دو دوستو اگر آپ نے آج کا ویڈیو دیکھا ہے تو لائک کرنا بلکل مت بولنا اور کمنٹس کر کے ضرور بتانا کہ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ٹیک کر دوستو ٹاٹا بھائی بھائی لب یو جائے ہند ستہ میں ہو جائے تیر